اسلام علیکم روایت کے مطابق ایک رات کو جب بادشاہ اور بربل بھیز بدل کا شہر کا گشت کر رہے تھے دونوں کا گزر ایک حجام کی چھوپڑی کے پاس سے ہوا حجام چھوپڑی کے باہر چار پائی پر بیٹھا ہو کا پی رہا تھا اکبر نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے حجام نے فوراں جواب دیا اجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بادشاہ کی اس کے راج میں ہر طرف امن چین اور خوشحالی ہے لوگ عیش کر رہے ہیں ہر دن عیت ہے ہر رات دیوالی ہے اکبر اور بربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے اکبر نے بربل سے فخریہ لہجے میں کہا بربل دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رہایا کتنی خوش ہے بربل نے عرض کیا بے شک جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہے چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا اکبر نے حجام سے پوچھ لیا کیسے ہو بھائی حجام نے چھوٹے ہی کہا اجی حال کیا پوچھتے ہو ہر طرف تباہی بربادی ہے اس اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے ستیا ناس ہو اس منوس بادشاہ کا اکبر حیران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا عوام کی بتحالی اور پریشانی کی اطلاع اسے نہیں تھی اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وہی کیا ہوئی حجام کوئی وجہ بتائے بہر حکومت کو بھرا بلا کہتا رہا اکبر اس بات سے پریشان ہو گیا الگ جا کر بادشاہ بیربل سے پوچھا آخر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا اس میں دس اشرفیاں ہیں دراصل میں نے دو دن پہلے اس کی جھوپڑی سے چوری کروالی تھی جب تک اس کی جھوپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ حکومت سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور اپنی اس طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا اب وہ اپنی دولت لڑ جانے سے غمگین ہے ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مبتلہ نظر آتی ہے جہاں پناہ اس واقعے سے آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کے تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے رب رکھا خدا پا امان خدا حافظ فی امان اللہ